السلام علیکم ویورس میں ہوں شاہین اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کو خوبی شاہین آج ویورس میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی مچھلی کے سروں کا شوربہ کس طرح بنایا جاتا ہے آپ سے لوگ اس کو بیسٹ کر لیتے ہیں کھاتے نہیں کسے سمیل آتی ہے لیکن آج میں آپ سے بہت ہی یونیک طریقہ شیئر کروں گی جس سے آپ رکین کریں گے گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے بنانا شروع کرتے ہیں مچھلی کے سروں کا شوربہ بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہم اس میں مسالہ ایڈ کرتے ہیں اس کو آپ نے کھونڈی میں پیس رہا ہے سمال سائز کا میں نے پیاز لیا تھا چار سے پانچ سے دلسن کے جوے تھے سمال سائز کا ایک درک کا ٹکرا تھا اس کو آپ نے تینوں چیزوں کو ملا کے اچھے سے فائنس آپ نے پیس رہنا ہے اگر آپ کھونڈی میں ڈال کے پیس کے بنائیں گے یقین کریں فلیور بہت ہی زبردست آئے گا جوہاں چکے فریش ہم نے استعمال کریں گے اس لئے بہت ہی زبردست خوشبو آئے گی چلے مچھلی کے سر میں نے لیا ہے ایک ادت مچھلی کے سر لیا ہے اور سروں کا اچھی سے واش کریں اس کو سب سے پہلے ہم میرینیٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ادور کھلسن کا پیس رہا میں نے ایڈ کر دیا ہے کوارٹر ٹی سپون زیرا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے کوارٹر ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے کوارٹر ٹی سپون اس میں جوائن ایڈ کریں گے اس طرح اگر آپ میرینیٹ کر کے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد فرائی کرتے ہیں بناتے ہیں تو جیکن کرے فلیور میں لاجوا بنتی ہے ہاف ٹی سپون سرمیچ پی سیوی ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے تھوڑا آسان نمک ایڈ کریں گے نمک آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آخر میں اس میں آٹا ایڈ کرنا ہے گندم کا آٹا جس سے ہم روٹیاں بناتے ہیں اچھے سے آپ نے کوٹ کر دینے تمام سپائسز کو کوٹ کرنے کے بعد آپ نے تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے سٹے دینا ہے رکھ دینا ہے کوٹ کرنے کے بعد تاکہ تمام سپائسز اچھے سے رچ بس جائیں اس کے بعد آپ نے کوارٹر کپ ایڈ کرنا ہے کڑاہی میں جیسے یہ ایڈ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہم نے مچھلی کے سروں کو جو ہم نے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے سے یہ ہوگا جو مچھلی کے سروں کا شروع میں اکثر سمیل خاص قسم کی آتی ہے اور اکثر لوگ کھانا پسند نہیں کرتی اس طرح اگر آپ فرائی کر کے بناتے ہیں تو یقین کریں شروع میں بلکل سمیل نہیں آئے گی اور ہر کوئی چھوٹے اور بڑے بڑے شوک سے کھائیں گے یہ دیکھیں دونوں طرف سے آپ نے فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے مچھلی کے سروں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے میڈیم فلیم پر اب اسی اوئل میں آپ نے پھر دوبارہ سے کوارٹر کپ اوئل اور ایڈ کر دینا ہے پیوری ایڈ کر دینا ہے پیاز ادرک اور لسن کی جو ہم نے فریش کونڈی میں پیس لیا تھا یقین کریں اگر آپ اس طریقے سے مسالہ تیار کریں گے تو آپ کا جو مسالہ ہے مچھلی کے شوربہ جو بناتے ہیں اس کا ذائقہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا دیکھیں پیاز جنگر گرلک پیسٹ کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے سوندھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی پھر اس میں ٹیماتر ایڈ کرنا ہے ٹیماتر اس میں آپ نے بہت بڑا نہیں ایڈ کرنا ہے سمال سائز کا ایڈ کرنا ہے اس کا چھلکہ آپ نے لازمی رموو کرنا ہے اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے سپائسیز ایڈ کر دینا ہے ون ٹیسپون نمک ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیسپون ہلتی پورر اور ون ٹیسپون سو رخمچ پیسی وی اور کوارٹر کا پانی ڈال دینا ہے آپ نے اور اچھے سے مکس کر کے لو فلم پر کور کر کے پکارنا ہے تاکہ مسالہ ہمارا زبردستہ ریڈی ہو جائے پلیس ویورز آپ سے ریکویسٹ رہے کہ ویڈیو کو آخر تک واش کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو بسان دیا تو پلیس چین کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دیکھیں مسالہ ہمارا زبردستہ تیار ہو چکا ہوا ہے اچھے سے ہم نے بھنائی بھی کر لیے اب اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے مچھلی کے سروں کو فرائی کر کے نکال لیا تھا مچھلی کے سروں کی ہم تھوڑی سی بھنائی کریں گے مسالے کے ساتھ ایک سے دو منٹ آپ نے بھنائی کرنی ہے جب اویل تھوڑا سا سیپرٹ ہو جائے گا پھر آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ نے بوائل کر کے ایڈ کرنا ہے تین سے چار گلاس آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اور میڈیم ٹو لو فلم پر آپ نے پکانا ہے مچھلی کے سروں کا شوربے کا آپ ضرور استعمال کریں سپیشلی سردیوں میں بہت ہی ذائقے میں لا جواب بنتا ہے اور نزلہ زکام اور فلو میں بے حد مفید ہے بہت ہی طاقت سے بھرپور مچھلی کے سروں کا شوربہ تیار اس کو سرب کرے تندوری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پلین رائس کے ساتھ یقین کرے بہت ہی ذائقے دار بنتا ہے شوربہ اگر آپ گھر والوں کے لیے میرے طریقے سے بناتے ہیں تو گھر والے انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے آخر میں آپ نے کوارٹری سپون گرم سالہ پیساوہ آئٹ کرنا ہارا دھنیا آئٹ کرنا ہے مہیدہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تھینکس فور واشنگ